ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان نے بھارت کو ایک سو بانوے رنس کا حدف دیا ہے پوری پاکستانی ٹیم بیالیس اشاریہ چار اورز میں آؤٹ ہو گئی ہے پاکستان کے چھے کھلاری ڈبل فگرز میں بھی داخل نہیں ہو سکے کپتان بابا رازم نے سب سے زیادہ پچاس رنس بنائے جبکہ محمد رزوان نے انہیں چاس رنس بنائے ہیں سعود شکیل انہوں نے صرف اور صرف چھے رنس بنائے افتخار احمد نے چار رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے عبداللہ شفیق بی سنس بنا کر آؤٹ ہوئے امامالاق چھتی سنس بنا کر آؤٹ ہوئے شاداب خان حسن علی اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر کھلاری اگر ہم بات کریں تو حارس رعوف اور اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ آفریدی کوئی بھی کھلاری ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکا تو یوں عبداللہ شفیق بی سنس بنا کر آؤٹ ہوئے امامالاق چھتی سنس بنا کر آؤٹ ہوئے بابا رازم نے پچاس رنز بناے ٹاپ سکورہ رہے سعود شکن چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے افتخار احمد چار رزوان نے بھی شاندار بیٹنگ کی کچھ انہوں نے سہارا دیا ٹیم کو لیکن وہ بھی انچاس رنز بنا کر بمرا کی گیند پر آؤٹ ہوئے شادہ اپ خان صرف دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمد نواز غیر ذمہ دارانہ ایننگس کھیلی چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے حسن علی بھی غیر ذمہ دارانہ شارٹ کھیلتے ہوئے بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہارس رعوف بھی اب لبی وی ہو گئے ہیں تو یوں ٹیم پاکستان پورے پچاس آورز بھی کھیل نہیں پائی ہے ٹیم پاکستان بیالیس اشاریہ چار آورز میں ایک سو اکیانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے پاکستانی ٹیم نے آغاز تو اچھا کیا تھا اکتالیس رنز پر پاکستان کی پہلی وکٹ گری تھی گو کے سٹارٹ اچھا لے لیا تھا ٹیم پاکستان نے لیکن جیسے ہی عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے اس کے بعد امام الحق غیر ذمہ دارانہ شارٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے پھر آئے بابر آزم بابر آزم اور محمد رزوان کے درمیان بیاسی رنز کی شراکت قائم ہوئی بابر آزم جیسے ہی آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد کوئی بھی کھلاڑی وکٹ پر ٹھیر نہیں پایا